ہیلو ایوری ون میں نے بنایا ہے ہانڈی کباب چوکہ میری یہ ریسپی ہے تو میں کس طرح سے بناتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں میں نے لیا ہرہ دنیا ایک بنچ پیاس ہے ایک ادرک ہے ہری ملچ ہے اور لہسن ہے اس کو میں چوپر کروں گی اچھا چوپر کرنا ضروری ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے بلینڈر ہے تو بھئی میرا چوپر خراب ہو گیا اس میں بھی اچھا خاصا چوپر ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد میں نے لیا ہے کیما کیما کون سا لیا ہے میں نے لیا ہے چکن کا کیما اچھا ایک ادر دبل اوٹی ضرور ڈالوں گی بائنڈنگ کے لیے تاکہ اچھا سا بائنڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیما لینا ہے یا اگر آپ نے بیف لینا ہے یا مٹن لینا ہے تو اس میں کچھری پاودر یا پپیتے کا پیسٹ ضرور لگانا ہے یہ مسالے سارے اس میں مکس کروں گی یہ چکن کا کیما ہے ہم لوگ بیف مٹن نہیں کھاتے اچھا اس کے بعد میں نے ڈالا ہے سکھا دنیا ون ٹیبل اسپون کٹی لال مرچ ون ٹیبل اسپون کٹی کالی مرچ ون ٹیبل اسپون نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا اور میں نے کوئلے کی دونی دے دینی ہے کوئلہ رکھا ہے اوپر اور اوئل ڈالوں گی تاکہ اس کا سموک چکر میں اچھے طریقے سے آ جائے اور ڈکن ڈک دوں گی یہاں میں تیار کر رہی ہوں گریوی تو میں نے دو عدد پیاس لیے بلکل بارک چوپ کی ہوئی انڈے کی طرح پھر میں نے ڈالا ہے دو چمچ ادرک لیسن کا پیس اس کے اچھے بھنائے کروں گی پھر مسالے ڈالوں گی کٹی لال مرچ ہلڈی سکھا دنیا ون ٹیبل اسپون اور اچھے طریقے سے اس کے بھنائی کرنی ہے ٹیماتر ڈالوں گی میرے پاس دو ٹیماتر ہیں فروزن ٹیماتر ہیں اچھا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے اس مسالے کی بہت اچھے بھنائی کرنی ہے اچھا اور دوسرا یہ پھر کٹی کالی مرچ میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون جب اچھے بھنائی ہو گئی تو پھر میں نے یہ ڈالنے ہے کباب اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اسی کے دم سے ہی یہ کباب بن جائیں گے تو اتنا مزے کا یہ بنتا ہے کڑھائی کی طرح اور اوپر ہڈی مرچے ڈال دوں گی ادرک ڈال دوں گی یہ ہے ہانڈی کباب تیار